اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز شاد پاکستان کے اندر ایک ایسا محول بن چکا ہے کہ ہر سیاسی لیڈر جو ہے وہ دوسروں کو برا بھلا کہنے پر گمزن ہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جو دوسرے کے لیے گالی گلوچ کا محول نہ پیدا کر رہا ہو ہر طرف افرہ تفریح ہے اگر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھا جائے تو عمران خان جو ہیں وہ اس وقت جب ہی بھی سٹیج پر آتے ہیں وہ چوڑ ڈاکو کے ناروں کے حد تک تو ٹھیک تھا وہ اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں جس کو دیکھا دیکھی ان کے کارکنان جو ہیں وہ رہ جاتے گلی محلے کے اندر جو ہے وہ دوسرے لیڈران کو گالی گلوچ کرتے ہیں جس سے محول جو ہے وہ انتہائی پراغندہ ہو چکا ہے اب اس وقت دیکھئے لاہور کے اندر سیاسی مہم جو ہے وہ روج پر ہے چار علکوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور وہاں پر جو کینڈیٹ اپنی کمپین کر رہے ہیں ان کینڈیٹ کو بہت زیادہ گالی گلوچ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جب سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو ڈاکو کہوں گا میں چور کہوں گا اس سے محول واقعی بہت پریشان کن ہو چکا ہے لیڈران کو اس کو پر سوچنا چاہیے دوسری جانب مریم نواز جو ہے وہ بھی اب سٹیج پر بالکل عمران خان والی زبان استعمال کرتی ہیں انہیں بھی اس زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے مریم نواز بھی عمران خان کو چور ڈاکو اور پتری نجانے کیا کیا کہتی ہیں اور اس کے ریاکشن میں پھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت پاکستان کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ انتہائی اروج پر ہے سیاست کے اندر اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور برا بھلا کرنا شروع کر دیں مریم نواز اور عمران خان ان دونوں نے مل کر سیاسی محول کو اس حد تک خراب کر دیا ہے کہ سیاسی ورکرز جو ہیں سیاسی کارکنان جو ہیں وہ بلکل انہی کا سٹائل اور انداز اپناتے ہوئے ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ مہم جاری کیے ہوئے ہیں جس بھی چوک چرائے میں چلے جائیں لوگ جو ہیں وہ یا تو وہ چوڑ ڈاکو کا نعرہ لگا رہے ہیں یا لوٹا کا نعرہ لگا رہے ہیں اس طرح کا محول بن گیا ہے غدار کہنا تو عام سی بات ہو گئی ہے تو ملک کے اندر یہ فضاء سیاسی نہیں ہونی چاہیے جو سمجھدار سیاستدان ہیں پرانے سیاستدان ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے عمران خان کو بھی اور مریم نواز صاحبہ کو بھی دونوں رہنماؤں کو غور کرنا چاہیے کہ اس سے محول خراب ہو رہا ہے اس سے محول کے اندر انتہائی تپش اور حرارت پیدا ہو رہی ہے جس سے ملک کے اندر رہنے والے جو نوجوان ہیں خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس سے بہت برا اثر لے رہے ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کو ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے عمران خان کا انداز بہت سخت ہے اور یہ انداز جو ہے یہ ہماری روایات سے بھی میچ نہیں کرتا اسی طرح مریم نواز صاحبہ کا جو سٹانس ہے جو ان کا انداز ہے وہ عمران خان کو بالکل فالو کرتا ہوا ہے وہ بھی انداز ہماری بہو بیٹیوں کے زبان کا یہ لہجہ یہ نہیں ہوا کرتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے اس ملک اندر محول ملک کی پڑی لکھی کلاس ہے وہ ان دونوں لیڈران کے ان بیانات سے بہت تنگ ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر ان دونوں لیڈران کی بات کو غور سے سن بھی نہیں پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہی یہ سٹیج پر آتے ہیں چور ڈاکو لٹے رہے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے پچھلے دنوں مسلم لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اس کے اوپر عمران خان صاحب نے سٹیج پر کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے اور میں بھی اس کو چور اور ڈاکو کہتا ہوں یہ اس انداز سے شے ملی ہے نوجوانوں کو اور دوسرا اسی طرح سے ملتا جلتا واقعہ جو ہے وہ لاہور کے اندر پیش آ گیا ہے یہاں پر ایک کینیڈیٹ ہیں لاہور کے اندر زمنی الیکشن کے اندر چوہان صاحب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ان کو بھی عوام نے جو ہے وہ آخر پولیس آئی اور اس وہ عوام کے اس جرمت میں سے نکال کر لے گئی انہیں تو اس طرح کے محول سے پاکستان کا محول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بیرہ روی کا شکار ہوتی جا رہی ہے بلکل یہ وہی چیز ہے جس طرح مریم نواز صاحبہ سٹیج پر کھڑی ہوتی ہیں اور گلی گلوش کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے پی ٹی آئی والی جو ہے وہ رییکشن دیتے ہیں تو ایکشن رییکشن کے اس چکر میں میری قوم کے جو نوجوان ہیں ان کا مستقبل انتہائی تاریخ ہوتا جا رہا ہے ان کا اخلاق کی میار گر رہا ہے تو نوجوانوں کو اس انتہائی گرتے ہوئے مزاج سے بچانے کے لیے دونوں رہنماوں کو ایک ایسی لائن پکڑنی چاہیے ایک ایسا راستہ پکڑنا چاہیے جس سے ملک کے اندر نوجوانوں کا اخلاق بہتر ہونا کہ اخلاق خراب ہو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے پاکستان پائند آباد موسیقا